اور اس ملک کے اندر سیاست اس لیول پر جا چکی ہے کہ جہاں تک ہمارا تصور بھی نہیں جا سکتا اتنا زیادہ معاملہ ڈاؤن ہو چکا ہے سیاست سارے کپڑے اتار کر بیچ چراہے پر سارے بازار ناش رہی ہے اور دنیا بے شرمی کے ساتھ دیکھ رہی ہے اتنی بری حالت ہے ابھی کل ایک شخص نے بیان دیا اور وہ چھوٹے موٹے شخص نہیں یہ چیف مینسٹر ہے ہیمن بسوہ شرمہ ان کا نام بتایا جا رہا ہے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس وقت سبزیاں جو مہنگی ہو رہی ہیں اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے یعنی کہ ٹیمارٹر مہنگا ہو رہا ہے سبزی مہنگی ہو رہی ہے کس کی وجہ سے ہو رہی ہے مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہی ہے کمال کی بات ہے امرت کال چل رہا ہے اور اس امرت کال کے اندر جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے اس کا کریڈٹ لینا ہوتا ہے یہ سارے جی ساری منڈلی ایک زبان ہو کر کے کہتی ہے اور جب کوئی غلط بات مندر عام پر آتی ہے کوئی بات جو ہے خراب ہو جاتی ہے اور اس کا ٹھیک رہے کسی کے ساتھ پھوڑنا ہوتا ہے اس کا سہرہ کسی کے ماتے پر باننا ہوتا ہے تو اس موقع پر ان کو صرف مسلمان نظر آدھیں کہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے خیر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کے اندر خاص پارٹی وہ جو گورنمنٹ کے اندر بند کر کے بیٹی ہوئے ہیں اس کی ذمہ دار پتہ ہے کون ہے تم میڈیا کے جو روزی روٹی چل رہی ہے اور وہ لوگ جو اپنی نفرت کی روٹیاں سیدھ رہے ہیں اس کے ذمہ دار پتہ ہے کون ہے تم نیتا اپنے بھاشنوں کے اندر ہیٹ سپیچ دیتا ہے اور مسلمانوں کا نام لے کر کے ایک خاص قسم کے لوگوں کے خلاف پورا ماحول بنا کر کے الیکشن جیت جاتا ہے اے مسلمانوں اس کے ذمہ دار پتہ ہے کون ہے تم تاکہ فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی اپنی فلم کو ہٹ کرانے کے لیے جس فارمولا کا استعمال کرتے ہیں وہ پتہ ہے کون ہے تم اور فلم انڈسٹری کے روزی روٹی بھی کس کی وجہ سے چل رہی ہے اے مسلمانوں اس کے ذمہ دار بھی ہو تم فلم پروڈیوسر فلم ڈائریکٹر اپنی فلم کو کس طریقے سے ہٹ کرواتے ہیں ایک خاص کمیونٹی کے خلاف مسالہ اور مرچ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور پھر خاص لوگوں کو نفرتی ایجنڈے کے مطابق وہ فلم دکھائی جاتی ہے لاکھوں کروڑوں روپے وہ لوگ چھاپتے ہیں پیسہ پیٹتے ہیں اس کی وجہ اے مسلمانوں پتہ ہی کون ہے تم ارے تم حسن پری تم جانے جہاں تم سب سے ہسی تم سب سے جوا خدا جانے کیا معاملہ چل رہے ہیں اور کس رخ پر یہ لوگ جو ہے ملک کو لے جا رہے ہیں ہماری تو سامجھ میں نہیں آتا حالانکہ میڈیا اگر چاہے تو وہ تصویر کا دوسرا اور صحیح رخ بھی دکھا سکتی ہے کہ جب ابھی دلی کے اندر باڑ آئی ہوئی ہیں اور لوگ گھر سے بیگر ہوئے ہوئے ہیں اس موقع کے اوپر زیادہ تر لوگ جو پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر رہے ہیں اور لوگوں کے لئے راحت کا سامان بن رہے ہیں اس وقت سب سے زیادہ جو لوگ آگے آئے اپنے جانمال کے ساتھ وہ زیادہ تر مسلمان ہی تھے لیکن نہیں کیونکہ وہ چیزیں بتائیں گے تو لوگوں کے اندر نفرتی ایجنڈا جو ہے وہ ختم ہوگا اور محبت پرمان چڑھے گی اور ان لوگوں کی جو روزی روٹی ان باتوں سے چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہدایت دیں اور پروردگار ہمارے پیار سے ملک کی حفاظت فرمائے